بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی جو ریسپی ہے میں بنانا سکھاؤں گی چندو منٹوز کی ہو چکی ہیں چھٹیاں امائے جو ہیں وہ ہیں سخت پریشان اور ان کو سمجھ نہیں آرہا کہ کون کون سی یم یم قسم کی ریسپیز جو ہیں وہ شروع کی جائیں بچوں کے لیے اور کون کون سی چیزیں جو ہیں ان کو بنا بنا کے کلائی جائیں کہ وہ چپ رہیں تو آج جو ریسپیز ہیں وہ کچھ اسی قسم کی ہے ہم ایسی ریسپیز بنائیں گے مزے مزے کی کہ بچے کھاتے جائیں کھاتے جائیں کھاتے جائیں اور بالکل یہ بورڈ نہ ہوئیں اور امائے پکاتی جائیں پکاتی جائیں اور بورڈ ہوتی جائیں جی اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دی چلوں کہ آخر ریسپیز ہیں کیا بیسکلی میں آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں پٹیٹو اینڈ چکن چیز بالز ان کو ویسے جو ریسپی کا نام ہے اس میں ان کو گولڈ کوائنز کا جاتا ہے مجھے خود نہیں پتا کہ گولڈ کوائنز ان کو کیوں کہا جاتا ہے لیکن بس کہا جاتا ہے اس میں سونا نہیں جلتا لیکن شاید سونے جیسا ذائقہ ہو جاتا ہے جب ماں کی محبت شامل ہو جاتی ہے اس لئے کہا جاتا ہوگا گولڈ کوائنز اچھا ایسا ہے کہ میں یہ پین جو ہے تھوڑا سا گرم کرنے کے لئے رکھ رہی ہوں اور اس کے اندر میں پوٹیٹوز دال رہی ہوں اب میں بنانا سکھا رہی ہوں دوستے جیسے کہ میں آپ کو بتایا ہے ریسپی کا نام گولڈ کوائنز ہے پتہ نہیں کیوں ہوئے لیکن جو بھی ہے ہے بڑی مزے کی پریشے کی فیوریٹ شانزے کی فیوریٹ اور جس نے پریشے کی چنٹو منٹو فرینڈ ہیں ان کی فیوریٹ جب ہی بھی ہمارے گھر میں کٹس پارٹی ہوتی ہے سرمائش کر کے فراہانی سے گولڈ کوائنز بنوائے جاتے ہیں تو میں نے سوچا آپ لوگوں کو یہ ریسپی سکانی چاہیے آپ بھی اپنے بچوں کو جو ہے زیادہ ٹیمٹ کر سکیں ان کے اوپر زیادہ سٹائل مار سکیں کہ اممہ کو کتنی اچھے کھانے بنانا آتے ہیں بڑا مسئلہ آجاتا ہے میری جو بیس فرینڈز ہیں بڑا بزہ آتا ہے ہم آپ سے باتیں کر رہی ہوتے ہیں تو جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ اممہوں کی برائیاں کس طرح کرتے ہیں میری دوستوں کی جو بچے ہیں وہ اکثر میرے بچوں کے ساتھ کتے ہیں کاش ہماری ماما بھی تمہاری ماما جلسی ہوتی ہیں مزے مزے کے کھانے بنا کے ہمیں بھی دیتی ہیں تو مجھے ہم دوستے آپ سے خوب ہستی ہیں کہ بچے جو برائی کہاں کرتے ہیں اممہ کے کھانے بھی کرتے ہیں تو اسے جلدی سے سیکھ جائے گا ہے جو میں آپ کو سکھاتی ہوں اچھے جی اب یہ پین جو ہے گرم ہو گیا دوستوں پین چکے گرم ہو چکا ہے تو ہمیں ضرورت پڑے گی چمچوں کی اچھے جی یہ جو ہے یہ بٹر ہے دھائی ٹیبل سکون جو کہ میں نے ڈال دیا ہے پین میں جو کہ گرم ہو چکا تھا اور اب میں نے ڈال دیا ہے اس میں پتیٹوز اور پتیٹوز ڈال کے میں کام کروں گی تھوڑا سا ان کو مکس کروں گی اور اس کے بعد میں یہ میشر سے اس کو میش کروں گی ٹھیک ہے یعنی یہ بٹر جو ہے اس میں میش ہو جانا چاہیے اور پھر میں آپ کو اس کے انگریڈنس لکاتی ہوں آپ پریشان ہو رہی ہوں گی کہ کلے 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 آلو میش کرنے شروع کر دیا ہے تو دسہ تو ہے ہی نہیں کہ ڈالا کیا ہے اس میں تو ابھی میں بتا رہی ہوں پریشان نہ ہو بالکل آپ ساتھ خات رہے میرے یہ ہو گئے پٹیٹوز میش چلیے اب لکھو دیوں میں آپ کے اس کی چیزیں کہ مجھے کیا کیا چیزیں چاہیے اس کے لیے ٹھیک ہے جی چلے لکھیں میرے ساتھ مل کے چیزیں اس میں آپ کو کیا چاہیے پاس اتر آلو آپ نے لکھی ہے میں نے بوائل کیے ہوئے تھے بوائل کٹکن کو میش کر لیا ڈھائی تیبل سپون مکھن ڈال کے ٹھیک ہے جی اب ہمیں چاہیے ہوگا اس میں ایک کپ شریڈڈ چیز شریڈڈ چیز یعنی کہ شریڈڈ چیز لے کر اس کو کدو کش کر لیں اور پھر فریج میں رکھ لیں کیونکہ آج کل کے حالات اجازت نہیں دیتے ہیں کہ آپ اس کو باہر رکھیں یہ پکل جائے گا اچھے ڈیٹ کپ کے قریب آپ کو ضرور پڑے گی دوستو مرگی کی جو کہ ابلیوی شریڈڈ مرگی ہے اگین اس کے اندرے ہم نے صرف یہ کیا تھا کہ مرگی کی چار بوٹیاں لیں تھی اس میں نمک ڈالا تھا کالی مرچے ڈالی تھی اور لہسن کے دو تین جوے ڈال کے آپ نے اس کو اوبال لینا ہے ٹھیک ہے جی اچھے جی ریس انگریڈنس میں یہ ہے آدھا چاہے سے ایک چاہے کا چمچ آپ دالیں گے اس کے علاوہ نمک کی ضرورت پڑے گی نمک تھوڑا سے کم اس کے لئے رکھیں گے کیونکہ چیز میں بھی نمک ہے مرگی میں بھی نمک ہے اور ہم نے جو مکھر میں بھی آلووں کو میش کیا تو اس میں بھی نمک ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ آپ کو دو سے تین انڈوں کی ضرورت پڑے گی کیونکہ انڈوں کا ایک ہلکا سا بیٹر بنانا پڑے گا جس میں ہم اس کو ڈپ کریں گے اس کے بعد ہم اس کو رول کریں گے یہ میں پاس میدا موجود ہے جس کے اندر میں نے چکن پاورڈ ڈالا ہوا ہے ٹیسٹ کے لئے تاکہ بچوں کو اچھا سا فلیور آئے اس میدے میں رول کریں گے اور پھر میدے میں رول کریں گے دوبارہ انڈوں کے مکسچر میں اس کو رول کریں گے اور پھر بیڈ کرمز رول کریں گے کو ڈیپ فرائے کریں گے سو دس ایت ریسپی کے انڈویجنز بہت آسان ہے اگر میں تیز بول گئی ہوں کسی سے ریسپی مس ہو گئی ہے کسی کو سمجھ نہیں آئی کو بالکل پریشان نہیں میرے ساتھ ساتھ رہیں ابھی آپ سیکھتے جائیں گے جب میں تمام انڈویجنز دوبارہ سے آپ کو بتاتی جاؤں گی ٹھیک ہے اب کرتی یہ ہوں ہے کہ یہ جو کڑائی ہے کڑاؤ ہیں اس کو جو ہے آج مجھے بتاتے نہیں کیوں آپ ہلوائی ہلوائی سا لگ رہا ہے اچھے دوستو اب یہ کہ رہے ہیں کہ یہ میں نے سادیا سے بات کرتے کرتے یہ کیا کہ اس میں میں نے نمک ڈال دیا اس کے علاوہ کالی مچھیں ڈال دی لال مچھیں ڈال دی مرگی ڈال دی اب میں ایسے کر رہی ہوں کہ میں اس میں یہ شریڈڈ جو ہے ایک کپ کے چیز ڈال رہی ہوں اور اس کو میں ایک دفع بہت اچھے سے مکس کروں گی یعنی میش کر لوں گی اور میش کر کے میں اس کے بالز بنانے شروع کرتی ہوں اور میں نے یہ کیا کہ تمام چیز اچھے سے مکس کر لی اور مکس کرنے کے بعد میں کسی کی پٹائی کر دوں اگر تو مجھے کتمت کرے گا جو کرالنگ کرتے ہیں بچے ادرز ادر جاتے ہیں مجھ بڑا دسٹریک کرتے تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ میں یہ بالز بنا رہی ہوں پٹیٹو بالز اور اس کے بعد ہم یہ کریں گے کہ ہم یہ انڈے بیٹ کریں گے اور اس کے بعد اس نے تھوڑا سا بیٹر ایک بنائیں گے جو کہ میں نے ابھی آپ کو بتا دیئے بہت آسان ویسپیز اور ہمیشہ کی طرح کوشش یہی ہوتی ہے آسان کھانا ایزی ککنگ لیکن بہت ہی مزے دار کیونکہ مزے میں اور ذائقے میں کبھی میں نے کمپرمائز نہیں کیا یہ سب آپ جانتے ہیں ہے نا اچھا جی یہ ہو رہا ہے ہمارا بیٹر تیار آسان بیٹر کہہ گئے ہوں پٹیٹو بالز تیار اور اس کے بعد ہم کریں گے اس کا بیٹر تیار تو تھوڑے سے بالز بنا لیتے ہیں اچھے میں یہ بتا دوں آپ کو کیونکہ اس میں چیز ہوتی ہے اس میں مکھن ہوتا ہے میں تو میں پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے میں اس کو فریج میں رکھوں تو آپ نے اس کو فریج میں رکھنا ہے آدھے گھنٹے کے لئے تاکہ یہ جیسے الیکی ہم بناتے ہیں چکن کے تو اس میں ہم مکھن ڈالتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سکو سیٹ کرنا ہوتا ہے اس کو رکھا جاتا ہے فریزر میں یا دی فریزر میں یا فریج میں تو اسی طرح اس کو بھی تھوڑا سا رکھا جاتا ہے ورنہ کبھی کچھ لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ یہ جیسے کھل جاتے ہیں اور چیز باہر آنے لگتا ہے انشاءاللہ نہیں آئے گا ہم اچھی کوٹنگ کریں گے لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں جو بیگنرز اگر اس ریسپی کو ٹائے کر رہے ہوں تو ان بچاروں کو کوئی پریشانی نہ ہو وہ نے کیا سکا دیا ہے پرانی نے ٹھیک ہے اچھا جا تو یہ ہو گئی ہماری ریسپی تیار دونوں دونوں بہت ہی مزہدار کسن کی اور ٹی ٹائم سناکس کی اور ویسے آپ اس کی بات ہے اگر آپ اس میں چکن نہ بھی ڈالیں تو یہ خالی بہت مزہدار لگ سکتے ہیں آلو کے ساتھ ابلے والو کے ساتھ تھوڑا سا چیز شرد کر کے ڈالیں اور اگر چیز بھی شرد کر کے ڈالنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس میں کٹی وی پیاز جو ہے نا وہ ڈال کے اس کو بنا سکتے ہیں جیسے کہ آملیت کی طرح سے کٹ کے تھوڑا ہرہ دنیا ڈال کے میں نے ذرا تھوڑا انگریزی قسم کا اس کو ٹیسٹ دیا ہے کیونکہ آج کل کے بچے ذرا آپ کو پتا ہے ولائیتی قسم کے بچے ہو گئے ہیں ہم بڑے رفٹ آف بچے ہوتے تھے جی اتنے شریف اتنے معصوم اما نے جو کھلایا کھا لیا جہاں بٹھایا بیٹھ گئے آج کل کے بچے اس طرح کے رہ نہیں ہیں تو اس لئے ان کو ذرا انگریزی فلیورز زیادہ باتیں تو کوشش کیا کہ بچوں کو ذرا وطن سے محبت بھی سکھایا کریں اور ریسیپیز اور فلیورز بھی سکھایا کریں تو آپ اس طرح بھی بنا سکتے ہیں پیاز ڈال کے ساتھ میں ہرا دھنیا ڈال لیں اور ساتھ میں یہی کوٹنگز جو ابھی میں آپ کو سکھاؤں گی وہ کر لیں تو بھی بہت مزے کے پنسے جی ہاں اچھا دوستو اب میں یہ کر رہی ہوں کہ یہ میں انڈے بیٹ کر رہی ہوں زرا سا اس میں نمک ڈال دیتے ہیں تاکہ تھوڑا سا فلیور آ جائے تھوڑی سی کالی مرچے بھی ڈال دیتے ہیں اور اب میں اس میں تھوڑا سا یہ چکن پاوڈر ملا جو ہے نمک ڈال دیتے ہیں تاکہ یہ بیٹر تھوڑا سا تھک ہو جائے زرا سا slightly ٹھیک ہے اچھا جی اب یہ بیٹر جو ہے تیار ہو گیا ہے اب یہ کرتے ہیں کہ اس میں ہم اس کو رول کرتے ہیں ایسے اور رول کر کے وچہ آپ چاہیں تو ایچلی اس طرح کیا جاتا ہے اس کو کہ آپ دست کریں گے میوے میں ٹھیک ہے اور میوے میں دست کر کے پھر آپ اس کو ایک دفعہ رول کریں گے اس بیٹر میں اور پھر آپ اس کو رول کریں گے بیٹھ فرمز میں اور ساتھ ہی ہم چولا جہے ویلا دھتے ہیں ایک ڈال کے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے فائن تو اب ہم ایسے کرتے ہیں کہ تھوڑا سا ویچ کر کے ڈالتے ہیں ورنہ پھر کیا ہوگا کہ یہ سارے جو ہے ان کی کوکنگ ٹائم جو ہے کیونکہ ایک ہی ہونا چاہیے سب کا تو آپ کی مرضی ہے اگر میدہ میں اسیے پاس رکھا اس کو رول کرنے کے لئے کیونکہ آپ فوری طور پر بنا رہے ہیں تاکہ یہ کھلے نہیں اور اگر آپ جو ہے ٹائم دے کے بنا رہے ہیں تو خالی اس بیٹر میں رول کر کے کرمز میں رول کرنا بھی کافی ہوگا ٹھیک ہے تو ہمارے پس کوئی پلاتر ہے یہاں پر لیتنی سی اچھا چلو خیر ہے ہمارے بچے جی بڑے کوئک ہیں تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک بول لے لیتے ہیں درست سے اور اس بول میں جو ہے ہم ڈالتے ہیں پیپر ٹاول اور سالتی سالت اور آپ اس کو کلر دیکھیں کتنا زبردست آنا شروع ہو گیا بس اس میں آپ کو یہ خیال رکھنا ہے کہ چیز جو ہے وہ ملک ہو کے باہر نہ آنے لگے اور کیونکہ اس میں مکھن شامل ہے تو آلو ٹوٹنے یا بکھرنے نہ پائے کیونکہ ہم اس کو دیپ رائے کر رہے ہیں سو دس اس لیتل لیتل تائنی ٹپ اس کا خیال رکھے آپ بنائیں گے تو کوئی مسلا نہیں ہوگا ویسے انشاءاللہ مسلا کوئی نہیں ہوگا لیکن آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ بہت سارے بہت سارے بگنرز ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ پھر بچارے پریشان ادھاتی ہیں بچیاں ٹیکنیکل چیزیں اگر زیادہ سکھا دو اچھا ابھی میں ان دونوں کو یہاں رکھ لیتی ہوں لیکن میں ایسا کروں گی کہ میں زیادہ پھر رول کر کے ایکھٹے ہی پھر فرائے کرتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ کر لیتے ہیں تو اس کو پہلے ہم میدے میں رول کر لیتے ہیں ساروں کو تاکہ ایک ہی ہاتھ سے رول ہو جائیں اب پھر اس کے بعد ہم بیٹے میں رول کر کے اور کرمز لگاتے ہیں ٹھیک ہے جی اس سے ہی ہوگا کہ یہ سارے سیکیور ہو جائیں گے ان کا چیز یہ باہر نہیں آئے گا اور اگر ویسے آپ اس کو فریج بے رکھیں تھوڑا تھوڑی رکھیں گھر گھر کو تیار کری تیار ان کو رول کیا میں اس طرح سے آپ نے دیکھا بیٹ کرمز کے ساتھ اور اب یہ بڑے اچھے سے فرائے ہو رہے گولدن سا کلر ہمیں کرنا میں ہاتھ واش کر ہوں کیونکہ میرے ہاتھوں بے سارا بیٹر لگیا اور میرے پاس بریک میں اتنا بھی ٹائم بچا تھا کہ میں ہاتھ واش کروں کیونکہ میں کہ جلدی جلدی تیار کروں ایسا نہ ہو کہ ٹائم ختم ہونے والا ہو جائے اچھے تو میں اسے گچیوں بڑا کیوٹ سا میرا پلاتر ہے بڑے کیار سے خریدا ہے اور مجھے بڑا شوق اچھے چھے جمع کرنے کا اچھے بھی لگتے نا میں تیار ہوگے اور آپ کو پتہ سلی گئے باکی کہ ہماری خیم جو وہ بعد میں کھائے گی بنا کے میں جو ہے جتنے آپ کو دکھانے اس نے بنا لیے ٹھیک ہے اس کے اوپر ہم یہ سب پتیتو بالز لگا لیتے آپ چاہیں تو آپ اس کو بنا سکتے بنا طرح سے آپ اس میں ایک ایک توتھک لگا دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ رس کرسپی اور کرنچی اور یم یا ٹھیک ہے اچھے میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں اگر آپ نے اس کو توتھک کرنے تو آپ کیسے کریں گے جس کچھ بھی نہیں ہے سکھ دے گا سکھ سکھ دوسری طرف دوسری طرف اگر دعوت لید مجھے ہزاروں کی طادار سکھ خوان سکھ سکھ آپ سکھ 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 میں کچپ اس م رو کچپ ہاں جی ایسے رکھ لیتے ہیں تاکہ یہ کیچپ کسی طرح سے جو آ جائے جی جناب یہ ہو گئی ایسے کیچپ اور یہ ہو گیا ہمارا بول یہ پورا پلاتر اس طرح سے سیار آج کیلئے اتنے ہی دوستوں ہم جلاتے ہیں اپنی اور آپ کی دوستی کی کینڈل جو کہ ہمیشہ جلے گی جب جب میں پروگرام کروں گی اور یہ ہے آج کا بہت ہی مزہدار قسم کا یم یم پروگرام مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ مجھے اجازت دیجئے 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 مجھے اجازت دیجئے دیجئے دیجئے